آپ کے جو پارٹی میں سر گوکلا کی تداب بہت زیادہ ہے سر خصوصی کمیٹی کانی اس میں آپ کی پارٹی شرکت بھی کرتی رہی لیکن سر آپ لوگ نے اپنا مسفدہ پیش کیوں نہیں کیا آپ کوئی کانسٹویوزیں مسفدہ پیش کرتے کہ ہم اس کے اوپر حاضی ہیں تو وہ پیش کرنے میں نکام کیوں رہے پیٹیل کر یہ ساری آئینی ترمیم کے پیچھے جو واحد محرک تھا وہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے دست و پاک آرنا تھا تو ہم اس پر سے اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں ہم تو عدالت کی ازادی کے خواب دیکھ رہے ہیں پاکستان نے بنیادی حقوق آئین کی بالا دستی اور جمہوریت کی اکمرانی کی ہم نے خواب دیکھے ہیں پاکستانیوں کو ایک ایسے مستقبل سے نوازنے خواب دیکھ رہے ہیں جہاں آمن ہو جہاں بدامنی اور ٹیرریزم جو ہیں اس پہ کبھی پائے جا سکے ملک کے حالات کس جانب گامزان ہیں دہشتگردی نے کیپی کو پارا پارا کر دیا ہے اور یہاں ان کو پڑی ہوئی ہیں کہ یہ منڈیٹ کی چوری کو روکنے کیلئے ہم نے یہ یہ کرنے ہیں یہ جو آج میں کانسٹیچوشنل منڈمنٹ ہوئی ہے یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شاید پیپل پارٹی اور ایسے لوگ مل کے پھر اپنے ہی کی اکرائے پیپانی پیرنے کیلئے اٹھاروی ترمیم پیپل پارٹی کا کرنا ماتا آج اپنے ہی اٹھاروی ترمیم کو انہوں نے نیسٹ و نابود کر دیا آج جو اٹھانومی یا جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یا دلیہ کی یا سادی کے حوالے سے اٹھاروی ترمیم کے جو فائدے تھے وہ تمام انہوں نے آج انڈو کیے سر یہ بتائیے گا دو سوال میرے ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے احتجاج کریں گے گزشتہ دو تین احتجاج آپ کے ہوئے جو فلاپ گئے علی امین گرنپور صاحبی ایک دفعہ کوئی دس پناہ کوئی بارنز زلاب پار کر کے پشاہ چلے گئے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امینمنٹس ہو رہی ہیں یہ جو کانسٹیٹویشن جسے آپ پی ٹی کرائسز کہہ رہی ہے اس کے ذمہ دار پی ٹی خود نہیں ہے کیونکہ جب وہ خود گورنمنٹ میں تھے تو پی ٹی کی جانت سے جو اس وقت ترامیم ہوتی تھی وہاں جو قانون پاس ہوتے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوتے تھے اور اس وقت بھی پارلیمان کو حراسہ کیا جاتا تھا بنیادی طور میں میں ایک وکیل ہوں اگر پی ٹی کے دور میں بھی بنیادی انسانی حقوق یا رولز کو بلائتا کرتے ہوئے کوئی افعال ہوئے ہیں میں ان کو ڈیفرنٹ نہیں کرتا ہوں ہر دور میں جس دور میں بھی جو بھی غلط کام ہو اس کو کنڈم کیا جانا چاہیے ہماری بنیادی ترجی جو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہونے چاہیے کہاں یہ شاہر ٹھرم اپنے آپ مقاسد کے حصول کے لیے یہ اس طرح کے پیکی جیز لاتے ہیں اور دوسری جو بات آپ نے کینا ہے اتجاج کے حوالے سے ایک بات سب کو میں واضح کر دوں مجھ میں بھی تنقید ہوتی ہیں کہ اتجاج میں آپ نہیں آئے آہندہ کیلئے بھی یہ چیز میں سٹ کر دوں اگر اتجاج کی زمداری مجھے سومتے ہیں میں جانوں اور میرا کام اس طرح کا اتجاج جس میں نہ مجھ سے رجوع کیا جاتا ہے نہ مجھے شامل کیا جاتا ہے نہ کسی کمیوری کا منپر بنایا جاتا ہے ایسے اتجاجوں میں میں آنے والا نہیں ہوں اگر مجھے تفعیز کرتے ہیں اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی دس پندرہ دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ ہم اتجاج کس طرح کر سکتے ہیں لیکن اور یہ خان صاحب کو میں نے تجویز بھی دی تھی تو خان صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ لیڈرشپ کہہ رہی ہیں کہ آپ خود کریڈٹ لینے کے چکر میں ساتھ میں کسی کو ملاتے نہیں ہیں وہ کس طرح نہیں ملاتا ہوں نومی کے بعد تو کوئی دعا نہیں جو میرے ساتھ شامل ہو جاتا سر پٹا میں نے گوڑا کے لیے دوڑایا اور کریڈٹ سب کی لیاز ہے آئیں سب مارکہیں مل کے تو جو مارکہیں گا اس کو کریڈٹ ملے گا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام مسائل کو اکٹے چیلنج کے بجائے سب سے پہلا چیلنج ہمارا ہونا چاہیے فری خان نو پہلے خان کی رہائی ہو اس کے بعد خان جب باہر آ جائے اور اس کی لیے ہمارے پاس اور عدلیت تو مزید کمپرومائز ہو جائے گی خان کی رہائی کی توقع تو ہماری عدلیت سے ہے نا آئینی طور پر لہٰذا اور خان تھا بھی ریا ہوگا جب کم از کم دو لگ پاکستانی میرے ساتھ ڈی چوک میں بیٹھیں گے اور یہ اس کو بڑھ بولے کی بات نہ سمجھے نو مہی کے بعد بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تاکہ پی ٹی آئی کا اجنڈا جو ہیں کوئی لے را سکتا ہے لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلیں گے بھی صرف اور صرف اللہ کرے کہ ہمارا کنسنسس ٹیول اپ ہوں ہم یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا چیئے ماں شاید ہم نے ضائع کر دی ہے احتجاج حل ہیں اور احتجاج کیلئے احتجاج کمیٹی بننی چاہیے یہ ہمارے پارٹی کے اندرونی مسئلے مسائل ہیں اور خان کو میں نے تجابیت دی تھی انہوں نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس طرح کریں گے لیکن بعد میں شاید کچھ حضرات کو یہ آئی ڈیا پسند نہیں تھے تو اس وجہ سے جو ہیں اس پہ عمدرہ مدنی ہو سکا صرف جیسے علی امین ڈڈاپیو صاحب ڈی چوک سے چلے گئے تھے کارتنان کو چھوڑ گئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ دو لاکھ لوگ نگلیں گے آپ کے ساتھ میرا خیال ہیں علی امین خان کے چلنے کے حوالے سے یا ڈی چوک میں ایک علی امین خان تو نہیں ہے نی پی ٹی آئی میں کروڑوں لوگ ہیں اگر وہ انڈر ریڈ آ گیا تھا اس پہ چاپا لگیا تھا تو ہزاروں لیڈرز ہیں ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں مرکزی کا تنظیم ہے تو ان کو چاہیے تھا نا کہ جاتے اور اس کو ٹیک اور کرتے ایک علی امین پہ کیا الزام الزام در رہے ہیں اور لوگ جو ہیں مرتوں نہیں گئے تھے ان کا کام تا نا کہ جا کے بیٹھ جاتے اگر یہ لیڈر سیٹ بیٹی ہو دی ستر آزار لوگ آئے تھے ڈی چوپ پہ بہت گولڈن اپورچونٹی ہم نے ادائے کر دی اور ان بچاروں نے مارک آئی جہاں تک بات ہیں بالکل ورکر اور قیادت کے بیچ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے اور اس اعتماد کے فقدان کو ریمو کرنے کیلئے ضروری ہیں کہ جب آہند ایجیٹیشن یا اتجاج کی کال ہو تو کچھ چیزیں انداز میں ہو کہ ورکر یہ یقین رکھے کہ اگر ہم مار کہیں گے تو لیڈر بھی ساتھ میں کہیں گے اور انشاءاللہ اگر آئین اتجاج ہوتا ہے اور مجھے اس میں ذمہ داری دی جاتی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ورکر کو اکیلا چھوڑوں جب تک ہوں گے ساتھ میں ہوں گے اور اکھٹے ہوں گے آپ کی بہت ساتھ ریڈرز ایسے بھی ہیں جو مدرہ بیس کارٹنان کو کٹھے کر کے بیڈیو کی بھی افتی لڑ رہا ہوا کونچی پارٹی ہے اس کی سر آتکہ یہ جو پارٹی میں سر وکلا کی تداب بہت زیادہ ہے سر خصوصی کمیٹی کانیو اس میں آپ کی پارٹی شرکت بھی کرتی رہی لیکن سر آپ لوگ نے اپنا مسفدہ پیش کیوں نہیں کیا آپ کوئی مسفدہ پیش کرتے کہ ہم اس کے اوپر حاضی ہیں یہ ساری آئینی ترمیم کے پیچھے جو واحد محرک تھا وہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے دست اپا کرنا تھا تو ہم اس پر سے اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں ہم تو عدالت کی ازادی کے خواب دیکھ رہے ہیں پاکستان نے بنیادی حقوق آئین کی بالا دستی اور جمہوریت کی وہ کمرانی کی ہم نے خواب دیکھے ہیں پاکستانیوں کو ایک ایسے مستقبل سے نوازنے خواب دیکھ رہے ہیں جہاں آمن ہو جہاں بددام نہیں اور جو ہیں اس پہ قابل پائے جاسے حالات کامزان ہیں کیپی کو پارا پارا کر دیا ہے اور یہاں ان کو پڑی ہوئی ہیں کہ یہ منڈیٹ کی چوری کو روکنے کیلئے ہم نے یہ یہ کرنے ہیں یہ جو آج میں کانسٹیچوشنل منڈمنٹ ہوئی ہے یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شاید پیپل پارٹی ہے اور ایسے لوگ مل کے پھر اپنے ہی کی اکرائے پیپانی پیرنے کیلئے اٹھاروی ترمیم پیپل پارٹی کا کرنا مانے ہی اٹھاروی ترمیم کو انہوں نے نیسٹ و نابود کر دیا آج جو اٹھانومی یا جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یا دلیہ کی آسادی کے حوالے سے اٹھاروی ترمیم کے جو فائدے تھے وہ تمام انہوں نے آج انڈو کیے سر یہ بتائیے گا دو سوال ہے میرے ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے احتجاج کریں گے گزیسٹا دو تین احتجاج آپ کے ہوئے جو فلاپ گئے علی امین گرنپور صاحبی ایک دفعہ کوئی دس پناہ کوئی بارنگ زلاب پار کر کے پیشاہ چلے گئے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امینمنٹس ہو رہی ہیں یہ جو کانسٹیٹویشن جسے آپ پی ٹی کرائسز کہہ رہی ہے کس کے ذمہ دار پی ٹی خود نہیں ہے کیونکہ جب وہ خود گورنمنٹ میں تھے